السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان قریب ہے اور سب لوگ اس کی کسی نہ کسی طرح تیاری میں مصروح ہیں الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھر رمضان قریب آ گیا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا اس پر بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو رمضان سے متعلق آیات کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گی نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقبو قولی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتخون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم بچ جاؤ اللہ سبحانو تعالی ہمیں ایمان کی نسبت سے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو الحمدللہ ہم سب اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اس کے کتابوں کو مانتے ہیں آخرت کے دن کو مانتے ہیں ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا ہم زبردستی کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ اپنی خوشی سے ایمان لائے ہیں ٹھیک ہے ہمارے والدین مسلمان تھے اس لئے ہم مسلمان ہوئے لیکن جب ہم بڑے ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر کوئی اتراز نہیں ہوا بلکہ ہم نے اسے قبول کیا اس کو چھوڑا نہیں اس کو شعوری طور پر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب سے خوبصورت چیز ہماری زندگی میں سب سے ایک قیمتی چیز یعنی ایمان کے حوالے سے ہمیں پکار رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی چاہتے تو کسی اور نام سے بھی پکار سکتے تھے لیکن ایمان کی بات کی کیونکہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں ایمان صرف زبان سے کچھ کہہ دینے کا نام نہیں ہوتا بلکہ ایمان دل کی تصدیق زبان سے اقرار اور عمل سے اس چیز کو ثابت کرنا یا اس کی تصدیق کرنا یعنی دل سے کسی چیز کو ماننا اس کو یقین رکھنا زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان کا خاصہ ہوتا ہے یعنی ایمان میں دل زبان اور باقی آزار جو نہیں ہیں وہ سب شامل ہوتے ہیں گویا ہماری پوری زندگی کو محیط ہے تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب تمہیں کرنا کیا ہے کیا عمل کرنا ہے کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کر دیئے گئے تو گویا روزہ ایک فرض عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر مختلف طرح کی عبادات فرض کی ہیں کچھ کا تعلق صرف مال سے ہے جیسے زکاة ہوتی ہے کچھ کا تعلق صرف بدن سے ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے کچھ کا تعلق جسم اور مال دونوں سے ہے جیسے حج ہے تو ایسا کیوں ہے اللہ تعالی چاہتے تو ایک ہی طرح کی عبادت سب پر فرض کر دیتے اور بات ختم ہو جاتی نماز ہی کافی تھی یا نماز روزہ ہی کافی تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے چکے ہمیں پیدا امتحان کیلئے کیا ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیابلوہکم ایوکم احسن وعملہ کہ وہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے لہٰذا ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہیں اور ہم سب اپنی اپنی آدات اور مزاج پسند نا پسند میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں کسی کے نزدیک روزہ رکھنا کچھ مشکل کام نہیں لیکن اس کے نزدیک مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے زکاة دیتے ہوئے بھی بار بار سوال جواب کرتے ہیں کہ شاید بچی جائیں کسی کے نزدیک نماز پڑھنا بہت آسان ہے لیکن دوسری طرف روزہ رکھنا اس کے لئے مشکل کام ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف طرح کی عبادتیں مقرر کی ہیں تاکہ ہر ایک کا امتحان لیا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے کون ہے جو اللہ کی پکار پر لبیق کہتا ہے اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جسمانی مشکل بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج کے لئے بھی جاتا ہے تو روزہ ایک فرض عبادت ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے وہ جسم کی زکاة ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عبادات میں کچھ کام کرنے کی ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑنے کی ہوتی ہیں جسے نماز میں ہمیں قیام کرنا ہوتا ہے رکوع کرنا ہوتا ہے سجدہ کرنا ہوتا ہے عطیعات میں ہم بیٹھتے ہیں تو یہ سارے کرنے والی چیزیں ہیں اسی طرح زکاة کو کلکیلیٹ کر کے مال کو تقسیم کرنا ہوتا ہے پھر اسی طرح حج میں بھی کئی مناسق ہیں تباق کرنا ہوتا ہے صحیح کرنی ہوتی ہے اور رمی کرنی ہوتی ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کرنے کی بجائے کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ دین مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کیے بھی جائیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکا ہے ان سے رکا بھی جائیں تب عبادت مکمل ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص صرف کرنے کے کام کر رہا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے منع نہیں ہو رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ نہیں ہے آدھے آدھے کام کرنا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایواللہ دین آمنو ادخلو پیس سلم کافا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی تمہاری نماز بھی درست ہو تمہارے معاملات بھی اچھے ہو وہ بھی ٹھیک ہو لیندین بھی صحیح ہو اخلاق بھی اچھا ہو اور تمہارا ایمان اور یقین اور توقع بھی بہت اچھا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کے لحاظ سے اچھا دیکھنا چاہتا ہے لیکن بعض لوگ نفل نماز بھی پڑھ لیتے ہیں نفلی روزہ بھی رکھ لیتے ہیں لیکن غیبت کرنا نہیں چھوڑتے دوسرے کی برائی کرنا دوسرے پہ ترقید کرنا دوسرے کو تانہ دینا بعض لوگوں کو تمہیں نوٹ کیا ہے کہ وہ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے تانہ دیئے وغیر نہیں چھکتے یعنی دوسرے کو برائی فیل کروا کے نکلے کے یعنی کوئی نہ کوئی ان کو چاہے ہستے ہستے چاہے مزاق میں چاہے سیریسلی چاہے گلے شکوے کے طور پر اور کچھ نہیں تو اگر کسی سے مرے تقاد بہت دنوں بعد ملے ہو اگر کوئی ملنے آگئے تو اچھا تمہیں فرصت مل گی ان ملاقات کی تمہیں یاد آگے ہم یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چکتی بات کر دینا کہ جس سے دوسرے کا دل دک جائے یعنی کچھ لوگ صرف عذیت دینے کے لئے ہوتے ہیں تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ شاہد دینے خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف تاجت بھی پڑھنے ہوگی نمازیں بھی پڑھنے ہوگی تو ایک طرف آپ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جس چیز سے اللہ نے روکا ہے آپ کو لا تجسس ہو آپ تجسس کر رہے ہیں تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے آپ غیبت کر رہے ہو کسی کے برے برے نام نہ رکھے جائیں تم دوسروں خور جب وہ چلے جاتے ہیں ان کے تم نے ایسے نام رکھے ہوتے ہیں جن کے تم ان کے سامنے نہیں بول سکتے اور کبھی سامنے بھی بول دیتے ہو تو ہمارا دین جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کے ہو جائیں اور باقی چیزوں کو بھول جائیں اسی طرح بعض لوگ جوتے ہیں لوگوں کی ویل فیر کے کام بہت کرتے ہیں ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں اپنے سرمٹس کا خیال رکھتے ہیں اپنے نیبرز کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز کے وقت ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے آپ سوچ نہیں سکتی کہ خلا شخص کتنا اچھا ہے وہ کتنی نرم طبیعت کا ہے کتنا پرینڈلی ہے کتنا کل اپ لائف ہے ساری تاریخیں لیکن بس پتہ نہیں کیا ہے اس کو نماز نہیں پڑھتا اب یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو وہاں سے اس کے باتیں کر رہے ہیں لوگوں کا تو آپ دل خوش کر رہے ہیں اور اللہ تعالی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس نے آپ کو سب کچھ دیا اس کو آپ ناراض کر رہے ہیں اسی طرح کچھ لوگ صدقہ خیالات بہت کرتے ہیں لیکن دوسری طرف رشوت بھی لیتے ہیں سود کھاتے ہیں حرام مال کھاتے ہیں لوگوں کو ملاوٹ والی چیزیں دیتے ہیں جو کانٹریکٹ کرتے ہیں یا جو کام لیتے ہیں اس کو وقت پہ پورا نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ کتنی ہی عمارتیں ایسی ہیں کہ جو ایک سال بنتی ہیں اور اگلے سال ایسا لگتا جس سے پتہ نہیں کتنی ہی پرانی عمارتیں کیونکہ مٹیریل ٹھیک نہیں لگاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈھر نہیں ہے اللہ سبحانو تعالی نے ہم پر جو روزہ فرض کیا ہے کہ ہمیں بھوکا میں ایسا رکھنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے کیا ہماری تربیت کے لیے کیا ہماری ٹریننگ کے لیے اور وہ ٹریننگ کیا کہ جس چیز سے اللہ تعالی روکے اس سے رک جاؤ گے اب روزہ میں ہم حلال کھانے سے رکتے ہیں تو جس کو تیس دن تک حلال کھانے سے سرٹن پیڑڈ اف ٹائم میں منع کیا گیا ہے کیا اس کو عبادت ہونی جانی چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اگر اس نے حلال چھوڑا ہے تو اب وہ حرام کھانا بھی چھوڑ دے ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم شعور رکھتے ہوں اگر ہم احساس رکھتے ہوں کہ میں نے کس طرح اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا رمضان میں اپنی پسند کی چائے نہیں پی اپنے وقت پہ کھانا نہیں کھایا پروٹ نہیں کھایا کیونکہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم ہوتا سہری کے وقت کے کچھ ڈنگ سے بندہ کھا نہیں سکتا بھوک بھی نہیں لگی ہوتی شروع کے دنوں تو خاص طور پر کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا افطار کے وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ احتیاط سے ہی کھاتے ہیں کیونکہ آپ نے ترابی پڑھنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ کھا لیا تو ترابی میں خلالہ آ جائے گا تو جو انسان اپنی عبادات میں اتنا اچھا ہے پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ روزے سے کچھ سبق لے اور سبق یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام ناپسندیدہ کاموں سے رک جائے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام کر لے اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اپنے لئے حلال سمجھے تو روزہ کیا ہے دراصل روزہ عربی زمان کا لفظ ہے اسیام عربی زمان میں روزے کو سوم یا اسیام کہتے ہیں اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے رک جانا یعنی تروہ فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ دو بڑی چیزیں ایک کھانا پینا اور دوسرے سیکس ان دو چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو یعنی اس ٹائم کے اندر یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں اور روزہ رکھنے والا اس کی پوری پوری پابندی کرتا ہے روزہ جہاں یہ فرض عبادت ہے اور فرض ایسے ہی ہے جیسے نماز فرض ہے جیسے زکاة فرض ہے مالدار پر تو اسی طرح روزہ ہر سہت مند انسان پر فرض ہے ہاں جس طرح انسان کو باقی چیزوں میں رخصت ہوتی ہے تو روزہ کے معاملے میں رخصت یہ ہے کہ انسان اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو رمضان میں روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد دوبارہ اس کی قضاء دے اسی طرح جن خواتین کو پیریڈز آ جاتے ہیں ان خواتین کو رمضان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اتنے دن جتنے دن وہ ناپاک ہیں پھر پاک ہو کر وہ روزہ رکھیں اور جتنے دن مثلا پانچ ہے چھے ہیں ساتھ ہیں وہ باقی دنوں میں روزے پورے کریں بہت دفعہ خواتین میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پیریڈز کے روزے بعد میں پورے نہیں کرتے جو کہ ایک فرض ان کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے اور ایک روزہ جانبوش کے چھوڑ دینا اس کو پورا نہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر ساری زندگی بھی کوئی روزے رکھیں تو وہ رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا روزہ اسلام کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز خائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے انہیسا مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ روزے یہود و نصارہ کے لئے بھی تھے لیکن ضروری نہیں کہ وہ وقت اور مدت کے لحاظ سے ہماری ہی طرح کے ہوں حضرت یاہی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بلی اسرائیل کو جمع کیا اور خود پھر ایک تیلے پہ بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے پانچ باتوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں اور ان میں سے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اسی چیز کا ہمیں بھی حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں یعنی جو تعلیم ہمیں ملی ہے اعلیٰ ویسے ہی تعلیم ان کے ہاں بھی تھی اور میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مشک کا محق کا احساس ہو اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کی مو کی بو مشک کی محق سے بھی زیادہ امدہ ہوتی ہے پھر انہیں کہا کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں صدقے سے بنا دیا زکاة ہی ہوگی اور میں تمہیں کسرت کے ساتھ اللہ عز و جلہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ ہر دین کے اندر یا ہر قوم کے اندر رہی ہیں اس لئے ان کی پابندی کرنی چاہیے روزے کو اسلام کا تیسرا حصہ بھی کہا گیا دو حصے نماز اور زکاة ہے اور تیسرا جو ہے وہ روزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونسا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر رو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں یعنی بہترین عبادت ہے پھر اسی طرح روزے کو آگ سے ڈھال بتایا گیا کہ جس طرح دشمن کے بار سے ڈھال محفوظ رکھتی ہے ایسے ہی روزہ انسان کو دنیا میں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے شیطان کے بار سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں عذاب سے محفوظ کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے یعنی انسان جب صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں پھر یہ کہ روزہ جو ہے وہ رکھتے ہوئے دو چیزیں ہونی چاہیے ایک ایمان اور ایک ثواب کی نیت یعنی روزہ رکھتے ہوئے ثواب کی نیت کرنی چاہیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ بعضوں کے تھے ہم صرف ایک ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے کہ اب رمضان آ گیا تو روزے رکھنے تو اس روزے رکھ لو ٹھیک ہے روزے رکھ لے آپ لیکن نیت کا ہونا اس کے عجر و ثواب کو بہت بڑھا دیتا ہے جو شخص ایمان نہیں رکھتا اس کے روزے کا اس کو کوئی ثواب نہیں الحمدللہ ہم ایمان کے ساتھ رکھیں لیکن دوسری طرح اس کے ثواب کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھوں گی تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم سب پر کہ جس نے ہمیں بتا دیا کہ کس کام سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے مو کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملنا ہے تو وہ اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگے تو وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائے گا اسی طرح ایک حدیث کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو روزے کے علاوہ بھی جو اس کے عمال ہیں ان کا بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو فرشتے بندوں کا حساب کرتے ہیں کہ ایک نیکی دس گناہ تک یعنی بڑھا دیتے ہیں اور کبھی اللہ عمل کا بدلہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے یعنی کام کرنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے طریقہ ایسا ہوتا ہے اور اس کو اس طرح فلفلمنٹ اس کی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلہ اور بھی کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں اور اس سے سات سو گناہ تک کر دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو وہ ڈیزرب کرتا ہے لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر بغیر حساب کے عطا کرتے ہیں بغیر حساب کے کیونکہ روزے کا تعلق صبر کے ساتھ ہے برداشت کے ساتھ ہے رک جانے کے ساتھ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر کرنے والوں کا عجر بے حساب رکھا ہے اور یہ صبر کم ہوتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کو کٹرول کرتا ہے پھر اسی طرح روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز بھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ہوا کسی کو نہیں پتا چلتا کہ باقی کون روزے سے ہے کوئی کسی کے چہرے سے اندازہ ہی لگا سکتا ہے لیکن یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے یعنی جو روزہ رکھ کے فوت ہو گیا اس کا اختتام جنت میں ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح قبر میں بھی روزہ انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے پریاد کرے گا کہ روزہ کے معاملے میں میری شفاہت قبول کر لی جائے کیونکہ روزہ کچھ لوگوں کے لیے واقعی بہت مشکل عبادت بھی ہوتی ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر لیں گے پھر اسی طرح یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے اور روزہ دار کے لیے مخصوص دروازہ بھی ہوگا جسے باب اور ریان کہا جاتا ہے یہ جہنم کی آگ سے ستر برس دور کرنے والی چیز ہے یعنی روزہ اتنی بہتری چیز ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو ستر سال کی مسافت تک آگ سے دور کر دے گا یعنی اتنا زیادہ اس کا عجل و ثواب ہے پھر ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اتنی اس بندے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اتنی ٹھیک کیر کرتے ہیں ایسا عجل تو کوئی انسان نہیں دے سکتا پھر یہاں اس آیت کے آخر میں روزہ کا مقصد بتایا گیا کہ تمہیں اس سے ملے گا کیا یعنی تم جو اتنی مشکت کرو گے تو تمہارے لئے کیا ہے تو اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اللہ کم تک تکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تقوی کیا چیز ہے تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے ہر نیکی کی بنیاد ہے کیونکہ تقوی دل میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے طرف اشارہ کر کے فرماتا اتقوی ہا ہونا اتقوی ہا ہونا کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کے بارے میں بڑا محتاط رویہ اختیار کرتا ہے کسی کے بارے میں اپینین دینا ہو کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ دینا ہو کوئی بات کرنی ہو تو بہت اتیاز سے بات کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے بات کرنے سے دوسرے کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو اس بات کو کسی طرح عبائد بھی کر سکتا ہے اس سے نکل بھی سکتا ہے پھر تقوی جو ہے یہ اعمال کو مزین کرتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے اور جتنا زیادہ تقوی ہو کسی کے اندر اتنا ہی زیادہ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس قال اکرمہم اتقاہم آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے کیونکہ بعض اوقات ہم کئی جاتے ہیں مثلا کرسیاں ختم ہو جاتی ہیں بیٹھنے کی کوئی کرسی نہیں ہم نیچے ہم بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں پھر کھڑے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں آخر کسی کو رحم آتا ہے کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بھی ایسا خیال نہ ہو عزت تو وہی کرتا ہے نا جو آپ کو جانتا ہوتا ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں آپ کے کپڑوں کی عزت نہیں ہوتی آپ کے سٹائل کی عزت نہیں ہوتی آپ کی عزت ہوتی پوچھا گیا من اکرم الناسی لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے قَالَ اَكْرَمُهُمْ اَتْقَاهُمْ فرمایا ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہو تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ ہماری زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا روزہ رکھ کے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ روزے میں انسان اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے سواب ملے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے تو جب یہی چیز انسان بار بار پر پریکٹس کرتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ہر اس چیز کو چھوڑنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو تقویٰ بچنے کا نام ہے جو دنیا میں گناہوں سے بچ جائے گا وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا تو روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک سٹرنٹھ پیدا ہوتی ہے ایک قوت آتی ہے ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایمان عمل کرنے سے زیادہ ہوتا ہے گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے جب انسان گناہ کے کام کرتا ہے تو ایمان کبزور ہو جاتا ہے جب کبزور ایمان ہوتا ہے تو عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن اگر انسان اپنے نفس پہ قابو کر کے عمل کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اس طرح انسان تقویٰ حاصل کر لیتا ہے اور تقویٰ جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کو ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میری رب کو سب کچھ پتا ہے اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں گناہ کام ہوتے ہیں یعنی انسان گناہوں سے بچتا ہے نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں انسان کے اندر شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور شکر کس طرح کہ جب سارے دن کے پیاس سے شام کے وقت پانی پیتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک شکر آ جاتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں پانی جیسی نعمت دے رکھی پر نہ روز پانی پیتے رہتے ہیں تو اس یاد کر کے الحمدللہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ آسانی سے اور آرام سے انسان پیتا چلا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور شیطان کی طاقت بھی کمزور ہوتی حدیث میں آتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں بلڈ کی طرح گھومتا پرتا ہے تو جب انسان پانی نہیں پیتا تو سرکولیشن بھی سلو ہو جاتی ہے اور پھر شیطان کی ایکٹیوٹی بھی ختم ہو جاتی اور ویسے بھی رمضان میں تو شیطان ویسے بند کر دیا جاتا ہے روزے سے جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اسی طرح روزے سے فقراء اور مساکین کی گھوک کا حساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی غریب ہیں ان کو کھانے کو نہیں ملتا ہم اپنی نعمتیں ان کے ساتھ شیئر کریں پھر یہ ہے کہ شیطان کی گندگی یعنی کینہ بھی دور ہوتا ہے یعنی روزے سے صرف جسمانی بیماریاں ہی دور نہیں ہوتی روزے سے روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں انسان کے دل کے اندر ایک سکون بھی آتا ہے انسان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان اچھی طرح ڈی ٹاکس ہو جاتا ہے یعنی فیزیکلی بھی جب انسان کے میدے کو انٹسٹائن کو دن کے دس بارہ گھنٹے خرصت مل جاتی کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو ان کی اوبر آلنگ بھی ہو جاتی ہے پھر یہ ہے کہ چند تھوڑے سے دن ہوتے ہیں سال کے گیارہ مہینے چھٹی ہے اور ایک مہینے کی پابندی ہے صرف ایک مہینے کی تو ایام امہ دو دات اور اس میں بھی جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو حکم ہے کہ وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پوری کرے اس لئے کہا جاتا ہے کہ کم شدت والی بیماری میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اسی طرح ایسا سفر کے جو یہاں سے راولپنڈی تک کا ہو یا گجرخان تک کا ہو یا تھوڑا بہت دور ہو تو اس میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے سفر میں بھی رکھ لیا کرتے تھے یعنی جو رکھ سکتا وہ رکھ لے اور جس کے لئے سفر مشکل ہو تو پھر چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر روزوں کی قضاء بڑی باری ہو جاتی ہے کیونکہ جب سب مل کے روزہ رکھتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے پھر اسی طرح وہ لوگ جو بھوڑے ہو چکے ہوں اور دوبارہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورتیں تو یہ لوگ فدیہ بھی دے سکتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ بعد میں روزے پورے کر لیں اب پہلے فدیہ دے دے بس لیکن یہ ہے کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کی صحت کی کوئی توقع نہیں قضاء وہ رکھ نہیں سکتے بس وہ پھر فدیہ دے کر اپنے روزے کا کفارہ کر دیں اور روزے کا فدیہ کیا ہے ایک مسکین کا کھانا جو آپ خود کھا دیں یعنی شام کو آپ نے پکایا ہے ڈینر تو اس میں سے ایک پلیٹ جو ڈینر ہے جتنی آپ خود کھاتے ہیں وہ کسی غریب مسکین کو بھی کلا سکتے ہیں اور اس کے لیے وقت مقرر نہیں ضروری نہیں کہ آپ رات کا کھانا ہی دیں دوپیر کا دیں ناشتہ دیں جو بھی دیں جو آپ خود کھاتے ہو پھر ایک خاص بات جو ان آیات میں کی گئی وہ ہے شہر رمضان اللذی انزل اپیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں ہیں اس وعینے میں تو ہمیں رمضان میں قرآن جیسی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالی نے اس مہینے میں روزوں کا حکم دیا تاکہ قرآن جیسی نعمت کا شکر ادا کرے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے یہ ایسی نعمت ہے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں اللہ تعالی نے اس کو واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے اور قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے اس سے واقعات بیان کیے جاتے رہیں گے لوگ اس سے احکام لیتے رہیں گے عبرتیں واضح طور پر دیکھتے رہیں گے لیکن end of the day ہم سب یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالی کی اس کتاب سے ہدایت لیتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کوئی تو نہیں رد کر رہے ہوتے یا ریجیکٹ کر رہے ہوتے یا ڈسکریج کر رہے ہوتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس چیز کا لحاظ رکھیں اور رمضان کے مہینے کو قرآن کے لیے خاص کر لیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے نصیحت کی کتاب ہے اور بے پناہ خیر لانے والی کتاب ہے تو ہمیں اپنا سکیجول بنانا چاہیے کہ ہم کس وقت علاوات کریں گے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو ایک مہینے میں قرآن ختم نہ کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے قرآن چھوڑ رکھا ہے پرغمبر کہیں گے نا قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا یعنی پڑھتے ہی نہیں تھے اٹھاتے ہی نہیں تھے کھولتے ہی نہیں تھے تو کچھ لوگ بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا یہ بہت سے بن نہیں کہ ایک سال پڑھیں اور ایک سال ہمیں آپ دے دیا جائے کبھی روزے رکھیں اور کبھی نہ رکھیں یعنی ہم کس کے ساتھ یہ مذاب کرتے ہیں جس کے لئے رکھ رہے ہیں اور جو خود اس کی جزا دے گا وہ ان ساری چیزوں سے بہت بڑا ہے پھر آپ دیکھئے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے سے جو انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو صدقہ خیرات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں ہر روز قرآن کا مذاکرہ کرنے آتے تھے یعنی آپ سے سنتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے کیا کیفیت ہوگی اس قرآن کے پڑھنے کی کہ پیغمبر پڑھ رہے ہو اور جبریل سن رہے ہو یا جبریل پڑھ رہے ہو اور پیغمبر سن رہے ہو علیہ السلام تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور ویسے بھی جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا پرشتے حاضر ہوتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں کم از کم ایک قرآن تو ضرور پورا کریں اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر روز ایک سفارہ پڑھیں اور پینٹس والے سفارے آدھے آدھے کر کے کچھ پہلے کچھ بعد میں بانٹ لیں حس میں ضرورت اور جن کو پینٹس ختم ہو چکے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ اپنے آگے کی ہم سب تیاری کریں تاکہ کوئی فرض رہنا جائے یہ صدقہ خیرات اور جو رمضان کے روزے ہیں یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے انسان کو جیسے مال جاتا ہے تو ایک تکلیف ہوتی ہے انسان کو اور اسی طرح جب روزہ رکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نماز میں عام طور پر تکلیف نہیں ہوتی لیکن جتنی کوئی اللہ کی خاطر تکلیف اٹھا لیتا ہے اس کا عجر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے پھر یہ شیطان کے جھکڑے جانے کا مہینہ ہے گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے نیکیوں کی دعوت دینے والا مہینہ ہے اور رمضان میں نیکی کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ سارے ایک جگہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں حافظ ابن رجب کہتے ہیں ابن رجب کہتے ہیں یہ تمام عامال رمضان میں ہو جاتے ہیں تو مومن کے لیے اس میں سب کچھ یعنی جمع ہو جاتا ہے روزہ، قیام، صدقہ اور اچھی گھتگو کرنا کیونکہ روزہ دار کو بے مقصد اور جنسی باتیں کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے روزہ، نماز، صدقہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اپنے کرنے والے کو ذکر کرتے ہیں بعض صرف صالحین کہتے ہیں نماز، نمازی کو آدھے رسلے تک پہنچا دیتی ہے روزہ، بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے اور صدقہ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے یعنی ان چیزوں کی مثال ایسے ہی ہیں چونکہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے اس لئے تلاوت کے علاوہ آپ اس میں دور قرآن ترجمہ کے ساتھ بھی ضرور کریں اور اللہ سے جھڑنے کا اور قرب پانے کا اور ایمان بڑھانے کا اور دنیا اور آخرت کی خیر بڑھانے کا یہ بہتری ذریعہ ہے اور ایک اور اہم چیز رات کا خیام جس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ قرآن سننا ہے جس کو ترابی کہتے ہیں اس کا بھی پہلے سے ہی پتہ کر رکھیں تاکہ اگر آٹھ ترابی ہیں تو پوری دل جمعی سے پڑھیں کیونکہ بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ چار رکعت پڑھ کے پھر بعد گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں یا آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں ایسا پھر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اگر ہم مسجد جائی رہے ہو تو مسجد کے احترام کا خیال کرنا چاہیے اور قیام میں خوب تھکنے کو پسند کیجئے رمضان کی راتیں غفلت کی راتیں نہ ہو اور آخری عشرے میں تو اور بھی زیادہ محنت گھر والوں کو قیام کی رغبت دلائی جائے کہ وہ اس کو تلاش کریں کیونکہ ضروری نہیں کہ صرف رات کوئی نظر آئے وہ دن کو بھی ہو سکتی ہے اور لیلت القدر کی تلاش میں سستی نہیں کرنا آپ نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو یا آجز ہو یا اس کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آخری ساتھ راتوں میں سستی نہ کریں یعنی کتنے قریب کے چیزیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے پھر رمضان جو ہے دعاوں کا مہینہ ہے اس میں ہر دن روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اس لیے دعایں کرنے میں تاخیر نہ کریں اور اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جیسے یہ ایپ ہے قرآن پر آل یا دعائیں کے نام سے ایک ایپ ہے اس میں بہت زیادہ دعائیں ہیں آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں ہر چیز آپ کو نصیب ہوگی لیکن آپ کا کچھ جائے گا نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق اطاع کر اسی طرح سخاوت کا مہینہ ہے کہ خوب خوب صدقہ خیرات کرنا چاہیے روزدار پر روزہ افطار کرانا اور پھر دن رات خرچ کرنا وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگے کیونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور اگر انسان صدقہ روک دیتا ہے تو پھر یعنی کہ آپ سوچیں کہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس لئے انسان کو تھوڑا تھوڑا ہر روز خرچ کرتے جانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے سخاوت میں مال کے علاوہ نفس کی سخاوت اہدے کی سخاوت راحت و آرام کی سخاوت علم اور عمل کی سخاوت منصب کی سخاوت بدن کی سخاوت عزت کی سخاوت سبر کی سخاوت حسن اخلاق کی سخاوت اور مال کی سخاوت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے رمضان صبر کا مہینہ بھی ہے اس لئے ہمیں اپنے غصے کو تبانا ہے روزے کی حالت میں شور ہنگامہ نہیں کرنا پھر اسی طرح رمضان کے آنے سے خوش ہوں اور ایمان کے ساتھ اس کا استقبال کریں رمضان سے پہلے اگر ایمان میں کمی ہو تو رمضان میں نیک عمل کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور عمل اچھے کرنے کے لئے ایمان اچھا ہونا چاہیے جتنا جتنا آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا اتنی اتنی آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی درجہ بلند ہوگا اور کسرت سے استقبال کیونکہ جو استقبال ہے بہت ہی فائدے کی چیز ہے انسان کو گناہوں سے پاک کرتی کمزور ہے تو طاقتور بن جاتا ہے بیمار ہے تو شفایہ ہو جاتا ہے مسیبت میں مبتلا ہے تو خلاصی پا لیتا ہے حیران و سرگردہ ہے تو ہدایت پا جاتا ہے بے چین ہے تو قرار نصیب ہو جاتا ہے اس لئے استغفار کو لازم کر لیں اور پھر یہ ہے کہ اپنے پرائز اور نمازیں وقت پر پڑھیں ترابی کا خاص احتمام کریں اور باقی اپنے عزیزوں رشتہ داروں دوستوں کا بھی خیال رکھیں قیام اللہ لیل جو ہے رات کی نماز کو کہتے ہیں جیسے دن کے نفل ہوتے ہیں چاشت شراک وغیرہ ایسے رات کی نماز قیام اللہ لیل کہلاتی ہیں اگر رات کے اول حصے میں آپ کریں تو ترابی ہوتی ہے اگر رات کے آخری حصے میں کریں تو تحجد ہوتے ہیں درمیان میں رات میں کسی بھی وقت کریں تو اس کو قیام اللہ لیل کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استقبلکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ